ایمام اہل سنت پتا رکھے کار دیتا ہے دیتے کمو چاہیے بینے والا ہے سچا ہمارا نبی فرنہ سوچین کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سلام کا بات قریب ہے دعا کا بات قریب ہے اور دعا کی محکولیت کا وقت ہے سماعت فرما لیں کہ عزت نہیں وقار کے رتبہ نہیں ملا عزت نہیں وقار کے رتبہ نہیں ملا مجھ کو درے رسول سے کیا کیا نہیں ملا کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ نبی کچھ دیتے نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا خیال ہے شیطانی خیال ہے سنیوں کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی اتنا دیتے اتنا دیتے کر کے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا کبھی ختم نہیں ہوتا کم ہی نہیں پڑتا ختم ہی نہیں ہوتا سبحان اللہ ماشاہ تو عزت نہیں وقار کے رتبہ نہیں ملا مجھ کو درے رسول سے کیا کیا نہیں ملا بہت اچھا شیر آ گیا ہے ایسا کوئی زمان میں آیا ہو تو بتا جس کو میرے رسول سے جس کو میرے رسول کا صدقہ نہیں ملا جس کو میرے رسول کا صدقہ نہیں ملا بہت ایک شیر رزا ایک بری شریف پہنچاتا ہوں آپ خود پروک نہیں پائیں گے انشاءاللہ پیش کر دوں اس کائنات و عشق میں احمد رزا کے بار اس کائنات و عشق میں احمد رزا کے بار ایسا نبی کا چاہنے والا نہیں ملا بہت امربوں سے پہ آیا جوئی کی بات سباس خوروائے تمہاری لوگوں نے بتینا شریفی سے عارف کی ہے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہو یا عمرہ شریف کی سعادت حاصل ہو یا اب تک حاصل ہو سکی ہے سعادت دعا کرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کم سے کم ایک بار مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت اور فرما دکھا دی جائے دائیں وہ مدینہ کیسی بسنی ہے جہاں پہ ورات دین مولا تیرے کے حمد ورس پر ہے اسی طرح جو نقشیں اٹھش کرتا ہوں کہ عزت نہیں بقار کے لطبہ نہیں ملا مجھ کو در رسول سے کیا کیا نہیں ملا بہرے سلام روز پہ آیا جو ہی کی بار بہرے سلام روز پہ آیا جو ہی کی بار دوبارہ اس فرشے کو موقع نہیں ملا ومارے نبی کے ایسے کے دراغ دو پوری دنیا کر دیا دانیشور حضرات پیٹھے اس لئے بات ارض کر دوں اور پہنچا دینا ہر طرف جو لوگ بنا مسلمان اپنے نبی کی شارک ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں گاڑی بھی ہے ٹوپی بھی ہے لیکن نبی کا گستاخ ہے تو جو لوگ گستاخی کرتے ہیں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں حیرت کی بات ہے جلو بھر پانی میں ٹوپ جانا چاہیے جو اپنے ہی نبی کی شارک ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں بتائیے دنیا میں جتنی قومیں ہیں ہر قوم اپنے پیشوہ کی تاریخ کر رہی ہے ہر قوم ایک اوزے جتنی قومیں دنیا میں ہیں ہر قوم اپنے اپنے پیشوہ کی تاریخ کر رہی ہے ہر قوم کر رہی ہے لیکن بنا مسلمان ایک قوم ایسی ہے جو اپنے نبی کی شارک ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے افسوس کی بات ہے جیسے مثال تو کہا جیسے ہندو 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 کو بلالو تو وہ کہے گا ہمارے رام چندر جی نے سیتا سے شادی کرنے کے لئے بھاری کمان توڑ دیا بڑے بابر بھولتے ہمارے نبی شکتی شالی تھے ہمارے نبی سوری کہے گا کہ ہمارے رام ہمارے رام کہے گا کہ ہمارے رام بہت بارفل تھے ہمارے رام بہت بارفل تھے وہ تو رام کے حوالے سے جو ان کا عقیدہ ہے وہ آپ جانتے ہیں سبقتے لسانی میں نبی نکلا وہ کہیں گے ہمارے رام بہت بھاری کمان توڑ دیا اب وہ بیٹھا اب کسی عیسائی کو بلا وہ کہیں گے کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ ہم بیجن اللہ کہتے تھے مورتا زندہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کو اللہ نے مکمان دیا تھا کہ پھر پھر لٹی مارتے تھے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے وہ کوئی دور پہ رب سے ہم کلام ہوتے تھے انہیں کلم اللہ کہا جاتا تھا وہ کلم اللہ ہے کلم اللہ مدیش کو بلا مدیش تعریف کرے گا اپنے پیشوا کی آپ بلاو سکھوں کو تو نسکر تاریف کریں گے اپنے پیشوا کی یعنی ہر قوم اپنے اپنے پیشوا کی شان خطانے میں ہی لگا ہوا اب سوچو ہر قوم شان خطانے کی کوشش کر رہی ہے ہر قوم لیکن یہ وہ بات کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے کتابوں میں ہے اور نام لے رہا ہوں تو نام لے رہا گالی نہیں ہے نام لے رہا کوئی گالی ہے کیا نہیں یہ گالی تو سنو ہر قوم کہتی ہے ہمارے پیش والا جواب اور یہ کہتے ہیں ہمارے پیش والا جواب نہیں ہے معمولی بشر ہے بڑے بھائی کی طرح ہے ان کی تعریف زیادہ مت کرو وہ معمولی بشر ہے اور ان کی یاد نماز میں آ جائے نماز نہیں ہوگی مازاللہ کہتے ہیں کہ گتھا اور بیل کی یاد آ جائے نماز ہو جائے گی نبی کی یاد آئے تو نہیں ہوگی یہ میں نہیں کہنا ان کی کتابوں میں باتیں موجود ہیں تحریر